بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کا ہمارا ٹوپیک ہے شوٹ لائف لائن یعنی کہ ایسے فراج جن کی خطے زندگی جو ہے وہ عموماً چھوٹی دیکھنے میں ملتی ہے یہاں پہ وہ فراج جو اپنے ہاتھ پہ خطے زندگی کو مختصر پاتے ہیں اکثر اس شش و پنج اور پریشانی کا شکار نظر آتے ہیں کیا آیا کہ ان کی زندگی اتنی ہی مختصر ہے جتنی یہ یہاں پہ ظاہر ہو رہی ہے تو اسی حوالے سے آج ہمارا ٹوپیک ہے اور اسی حوالے سے ہم ڈسکشن کریں گے عموماً شوٹ لائف لائن جو ہے جیسے یہاں پہ شو ہو رہی ہے اکثر اب وہ بکس میں اور ویڈیوز میں دیکھتے ہوں گے کہ شوٹ لائف لائن کا مطلب یہی بتایا جاتا ہے کہ جہاں تک زندگی کی لائن جا رہی ہے وہاں تک ہی لائف ہے لیکن در حقیقت یہ ایسا نہیں ہے بہت سی دوسری لائنیں بھی ہیں جو اس کو جج کرنے میں ہمیں سانی دیں گی کہ آیا کہ واقعتاً بندے کی زندگی کی لائن اتنی مختصر ہی ہے یا اس میں مزید بہتری کی اور لمبی زندگی کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں سب سے اہم چیز جو دیکھنے کی حوت ہوتی ہے کہ اگر شوٹ لائن کی باوجود بندے کی جو ہے وہ دماغ کی لائن کافی زیادہ گاڑی اور سٹریٹ اور خطے قلب بھی بہت زیادہ اچھا ہو اس میں لازمی نہیں ہے کہ خطے دماغ جو ہے وہ بلکل سیدھا ہو لیکن خطے دماغ اور خطے دل کا لمبا اور اپنی مکمل صورت میں ہونا بھی لمبی زندگی کی علامت ہے یعنی کہ اگر کسی شخص کی خطے زندگی کی لائن مختصر ہے لیکن خطے دل اور خطے دماغ کی لائنیں اپنی پوری طاقت میں ظاہر ہو رہی ہیں تو وہ بھی لمبی عمر کو ظاہر کریں گی اس کے علاوہ چند اور چیزوں کا دیان رکھنا پڑھتا ہے کہ اگر تو اس بندے کی خطے قسمت کی لائن کافی زیادہ واضح ہو اور ایسے جو ہے وہ خطے زندگی کے پاس سے گزر رہی ہو جیسے یہاں پہ دکھایا گیا ہے تو یہ صورتحال بھی لائف لائن میں بڑھوتری اور خطے زندگی کو سہرہ مہیا کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے لیکن اس میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ خطے زندگی اور خطے قسمت کے درمیانی فاصلہ جو ہے وہ بہت زیادہ نہ ہو جیسے یہاں پہ بالکل معمولی سا فاصلہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ خطے قسمت جو ہے اس کی لائف لائن کو سپورٹ دے گی لیکن اگر یہی فاصلہ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے تو وہ پھر اس میں شک و شبات اور پیدا ہو جائیں گے کہ آیا کہ لائف لائن کو وہ سپورٹ کر رہی کی نہیں کر رہی اس کے لئے آپ کو جو ہے وہ کسی ماہر کی رائے لینی پڑے گی وہ ہر ہاتھ کے اوپر ڈیفرنٹ ہوگی لیکن بظاہر سمجھنے کے لئے یہ بات جان لیں کہ اگر لک لائن جو ہے وہ صرف سپورٹ کر رہی ہے لائف لائن کو تو وہ انسان کی لمبی زندگی کی علامت ہے ایک اور چیز آپ کو بتا جاتے ہیں کہ بعض کا جو ہے وہ زندگی کی لائن بیج میں سے ٹوٹ جاتی ہے اس کے بعد سے وہ دوبارہ سٹارٹ ہوتی ہے تو ایسی صورت میں بھی وہ حادثے وغیرہ کو شو کرتی ہے لیکن اگر اس کے مربع بن جائے وہ کسی بھی طرح سے بن جائے وہ چار مختلف لائنوں سے بن جائے کیونکہ اگزیکٹ مربع نما جیسے یوں آپ کہیں کہ وہ نظر نہیں آئے گا آپ کو آپ کو جس طرح کا مربع نیچے دکھایا گیا ہے اس طرح کا ہی وہ مربع اکثر نظر آئے گا اور اگر اس طرح کا مربع ٹوٹی لائن پر نظر آجے تو وہ بھی انسان کے حادثے میں بچ جانے کی علامت ہے نہیں ہوگا پھر ایک اور چیز جو سب سے اہم ہے کہ بعض کا زندگی کی لائن تو ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے لیکن اس کے ساتھ اس کی سسٹرز لائن اس کے ہاتھ کے اندر کی طرف یوں چار رہی ہوتی ہے تو یہ بھی لمبی زندگی کی علامت ہے گو اس کے بریک کی وجہ سے اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی صحت کے مسائل یا اور ایسے مسائل وہ آئیں گے وہ اس کی زندگی کی لائن کو باقی پر اوپر طریقے سے دیکھنے سے ہی پتہ لے گا لیکن اگر اس کے ساتھ اس کی سسٹرز لائن چار رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ابھی لائف ہے یہ ایسی چند چیزیں تھیں جن کا بتانا جن کا بتانا ضروری تھا تاکہ کسی بھی کی طرح کیا پریڈکشن کرتے ہوئے یا اپنا ہاتھ ہوتھ وہ پڑھتے ہوئے آپ اس طرح کے وہم و گمان میں نہ ڈوب جائیں کہ آپ کی زندگی کا اختتام جو ہے وہ قریب ہے اس ویڈیو میں صرف سائنسی اور پامیسٹری کی جو بنیادی اصول ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے باقی بے شک بحیثیت مسلمان زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالی ہے اور وہ بہتر جاننے والا ہے امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے آپ ہمارے دیئے گئے نمبرز پر حرابتہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ